ہائی فرینڈس سٹیپ لرننگ یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت سواگت ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے تو فرینڈس جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈیسمن فریکشن کیا تھا تو آج ہم کریں گے سارٹس اینڈ انڈیسز فرینڈس اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں آپ کو جہاں پہ جی کے اور میس کے جتنے بھی ٹوپکس ہیں وہ کروائے جائیں گے جو کی آپ کے سسی ریلوے اور جو بھی سٹیٹ گورنمنٹ اگزام ہیں ان کے لیے بہت اپورٹن ہونے والے ہیں اور یہ کمپلیٹ کورس آپ کو فری آف کاسٹ کروایا جائے گا تو فرینڈس آئیے اب ہم کرتے ہیں سارٹس اینڈ انڈیسز تو سب سے پہلے ہم کریں گے انڈیسز اور اس کے جو بھی لوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے تو انڈیسز کیا ہوتا ہے سارٹس اینڈ انڈیسز گھنٹاک تتھا کرنی سارٹس کو ہم گھنٹاک بولتے ہیں تتھا انڈیسز کو کیا بولتے ہیں کرنی تو یہاں پہ ہم انڈیسز کے بارے میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ انڈیسز کیا ہوتا ہے جیسے فرینڈس جہاں پہ لکھا ہے اے انٹو اے انٹو اے ان ٹائمز جان کیجئے اے جو ہے وہ ان ٹائمز ریپیٹ ہو رہا ہے تو ہم اسے کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اے کی پاور این تو جو این ہے اسے ہم پاور بھی بول سکتے ہیں گات بھی اور انڈیسز بھی اور اے کیا ہمارے پاس بیس اور ادار تو کس کوئی بھی نمبر جو کی بار بار ملٹیپلکیشن میں ریپیٹ ہو رہا ہے اسے ہم شوٹ فارم میں کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اسے ہم کیا بولتے ہیں انڈیسز یہ ایسے کی ایکزیمپل 2 into 2 into 2 تو یہاں پہ 2 کتنی بار پیٹ ہو رہا ہے 3 ٹائمز تو ہم کیا کرتے ہیں 2 کی پاور 3 تو یہ کیا آگیا ہے ہمارا انڈیسز تو اب ہم کرتے ہیں laws of انڈیسز گنتاک کے نیم کیا کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ان نیمز کا پتا ہونا چاہیے تب ہی ہم اس کے جو بھی کوشن بنیں گے انہیں کر پائیں گے تو جو ہمارا فرسٹ رول ہے وہ کیا ہے a کی پاور m into a کی پاور n جب بھی آپ کو کوشن میں اس فرم میں دیا جائے گا تو ہم کیا کریں گے a کی پاور m پلس n جب بھی آپ کے پاس جو ویس ہوں گے وہ کیا ہوں گے سیم ہوں گے تو پاورس کیا ہو جائیں گی add اور بیچ میں کون سا سائن ہونا چاہیے multiply کا اور اس میں ایک بات بیان میں رکھنے آپ نے کہ a not equal to 0 جو a ہے ہمارا وہ 0 کے equal نہیں ہونا چاہیے کوئی نمبر ہونا چاہیے جیسے 1,2,3,4,5 example لیتے ہیں ہم جہاں پہ جیسے یہاں پہ لکھا ہے 2 کی پاور 4 2 کی پاور 7 تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ویس ہے وہ کیا ہوں سیم تو اب جو پاورس ہے وہ کیا ہو جائیں گی add 2 کی پاور 4 پلس 7 تو اس طرح سے 2 کی پاور کتنی بن گئی یہاں پہ 11 اسی طرح سے second rule ہے ہمارا a کی پاور m divided by a کی پاور n تو یہ کس کے اککل ہوتا ہے ہمارے پاس a کی پاور m minus n اور اس میں آپ کو ایک بات جات رکھنے ہے کہ m greater than n جو ہمارے پاس m رہے گا وہ n سے بڑا ہونا چاہیے تب ہم اس فارم میں سے لکھیں گے for example ہم لیتے ہیں 2 کی پاور 6 upon 2 کی پاور 3 تو یہاں پہ جو m ہے اوپر والی پاور وہ کیا ہے 6 اور نیچے والی پاور کیا ہے 3 تو m جو ہے وہ greater than n ہے تو اب ہم کیا کریں گے 2 6 minus 3 تو 2 کی پاور پاور کتنی آگئی 3 اور اگر if n greater than m اگر جو n ہے وہ m سے بڑا ہوگا تب ہم کیا کریں گے 1 1 upon a n minus m example 3 کی پاور 5 upon 3 کی پاور 9 تو یہاں پہ جو m ہے ہمارا وہ کتنا ہے 5 اور n کتنا ہے ماری پاس 9 تو n کیا ہے m سے بڑا ہے تو اب ہم اس formula لے according کریں 1 3 n minus 5 9 minus 5 تو یہاں پہ کتنا جائے گا 1 3 کی پاور 4 next ہمارے پاس rule ہے a کی پاور m اور اس کی whole power n تو ہم اس open کریں گے تو کیسے ہوگا یہ a کی پاور m into n جو بھی whole power ہوگی وہ اس power سے کیا ہو جائے گی multiply اور آپ اس a کی پاور n into m بھی لکھ کی whole power 3 تو اسے اب کیسے لکھیں گے equal to 3 کی power 2 into 3 جو دونوں power سے آپس میں کیا ہو جائیں گی multiply اور پھر کیا بنیں گا 3 کی power 6 اب ہمارے پاس جو 5th rule ہے وہ کیا ہے a b c کی whole power n تو اسے جب ہم open کریں گے تو جی کیسا بنے گا a kia power n b c kia power n جب بھی ہمارے پاس base الگ لگ ہوں گے جو ادار ہوں گے وہ الگ رہیں گے اور جو power رہے گی وہ کیا رہے گی سیم تو ہم جیسے ki example 6 کی power 2 into 2 2 into 3 2 جہاں پہ جو base ہمارے بھو کیا ہے different تو base ہمارے پاس جہاں پہ کیا رہے ہیں تو ہمارے پاس جو next rule ہے بھو کیا ہے a b c whole power n تو اسے جب ہم open کر کے لکھیں گے to کیا لکھیں گے a کی power n 2 into 2 2 into 3 2 تو یہاں پہ ہمارے پاس جو base 6 اور base جو ادار ہے وہ لگ لگ پاور کی ہے سیم تو اسی ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں 6 into 2 into 3 2 6 2 12 3 36 2 جب ہم اس solve کریں گے تو ہمارے پاس j value آ جائے گی next rule ہے ہمارے پاس a upon v کی whole power n تو اسے ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں a کی power n upon b n اس میں بھی اپنے دیان رکھنا ہے v not equal to 0 example کیسے دیکھیں گے 3 upon 2 کی whole power 2 اس کو جب ہم open کریں گے دکھیں گے 3 کی power 2 upon 2 کی power 2 next rule ہے a کی power m کی whole power n a کی power m کی power n تو یہاں پہ اس میں آپ نے ایک بات دیان میں رکھنی ہے جو جب اس form میں آپ دیا جائے گا تو یہ کیا ہوں دیں گے دونوں no tickle 2 کیونکہ جہاں پہ a کی power m اور m d d gئی ہے اور جہاں پہ a کی power m اور m کی power n d d gئی ہے تو جب example ہم دیکھیں گے 2 کی power 4 کی power 3 2 کی power 4 کی power 3 تو اسے جب ہم solve up کریں گے تو 4 into 3 تو کتنا ہو جائے گا 12 اور اس میں کیا کریں گے ہم اوپر سے solve کرتے آئیں گے 4 کی power 3 تو یہاں پہ 4 کو 3 multiply کریں گے تو 4 4 4 16 16 4 64 64 تو یہاں پہ کیا جائے 2 کی power 64 دیکھا friends یہ ہمارے پاس آیا different exam میں اس property question بھی پوچھے جاتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ دیان میں رکھنی ہے کہ اس کی whole power نہیں ہوتی بلکہ m کی power ہوتی n وہ ہوتی ہے ok friends تو next ہمارے پاس کیا ہے 8 low a m equal to a n تو اب بھی آپ کو دیا جائے گا اس میں جو ways ہوں گے وہ کیا ہوں گے same ہوں گے اور powers کیا ہوں گے different ہوں گے تو اس میں جو اس کا answer نکل کے آئے گا m equal to n m equal to n آئے example جیسے ہمارے پاس 4 کی power x equal to 4 2 ہمارے پاس جو ways ہے وہ rule وہ kia ہے a m equal to v m تو اس میں ہم دیکھیں گے جو ways ہیں وہ kia ہیں different powers kia ہیں same تو ہمارے پاس جو result نکل کے آئے گا a equal to v جیسے example ہم لیتے 2 kia power 3 equal to x kia 3 تو یہ kia آئے ہمارے پاس x equal to 2 تو یہ کیا آئے گا ہمارے پاس 1 کسی بھی number کی power 0 ہو گی تو 1 kia equal next ہمارے پاس kia ہے 11 number a power minus 1 تو جب بھی ہمارے پاس minus 1 power آئے گی کسی بھی number کی تو ہم اسے کس form میں لکھ لیں گے ریسی پروپکل form میں جانکی ہم اسے الٹے کرم میں لکھ لیں گے جیسے جہاں پہ a ہے تو اسے کیسے لکھ لیں گے 1 by a کی form تو friends next ہمارے پاس جو property ہے وہ کیا ہے a upon v کی whole power m تو اس کی جو ہم کریں گے تو وہ کیا آئے گا جب بھی ہم اس fraction کو reverse form میں لکھیں گے v a تو جو power ہوگی وہ کیا جائے گی minus m میں example ہم کیسے لیں جہاں پہ 2 y 3 کی power 2 تو friends جب ہم اس fraction کو reverse میں لکھیں 3 y 2 تو power کیا ہو جائے minus 2 میں تو آئیے friends ہم اس کے related کچھ question کرتے ہیں ڈیس کے تو first question ہے 243 کی whole power 3 point 5 تو سب سے پہلے ہم جو ہمارے پاس 20 میں number دیا گیا ہے اسے ہم powers میں convert کریں گے تو اسے ہم کیسے لکھ لیں گے 3 کی power 5 3 کو اگر ہم 5 بار multiply کریں گے تو ہمارے پاس کتنا جائے 243 اور اس کو ہم نے اس form میں لکھ لیا اب ہم نے properties پڑی تھی a power m whole power n تو جب بھی property لگتی ہے تو powers ہوتی ہیں multiply تو اس میں powers multiply ہو گئی 5 سے 5 cancel 3 کی power 3 تو 3 کی power 3 کتنا آجاتا ہے 27 اس کا کیا گیا answer next question ہمارے پاس 1 32 کی whole power minus 4 by 5 تو ہم properties پڑی تھی کہ جب a power minus 1 میں ہوتی ہے تو ہم اسے کیسے لکھتے 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 جائے گا ہمارے پاس 32 اور جہاں پہ 2 کی power 5 آ گیا اور اس کی power کتنی دی گئی ہے minus 4 by 5 تو اس میں بھی ہم properties لگا دیں گے جب ہم اس number کو پر لے جائیں گے تو جہے کیا ہو جائے گا minus میں یہ بھالی properties ہم نے پڑی تھی تو minus میں ہو گیا تو اب ہم جہاں پہ m into n کی properties لگا دیں گے powers کو multiply کر دیں گے جب ہم multiply کریں گے تو 5 سے 5 cancel اور minus minus plus ہو جائے گا اور 2 کی power 4 کو جب ہم solve کریں تو ہم مہر پاس کتنا جائے گا 16 next question ہے 0.0016 کی whole power 3 by 4 تو اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں fraction form 16 upon 10 thousand point کے آگے جتنے بھی digit آئیں گے اتنی 0 ہم نیچے لگائیں whole power 3 upon 4 تو سب سے پہلے ہم ان دونوں کو powers میں convert کریں گے تو 2 کی power 4 upon 10 کی power 4 کی whole power 3 by 4 تو جہاں پہ ہم نے property پڑی تھی کہ جب بھی a upon v whole power n ہوتی ہے تو ان دونوں کی power v وہ آجاتی ہے کی power n upon b کی پہ ہم 2 سے 10 سے cancel کر دیں گے تو کتنا آجائے گا 2 5 کا 10 اور جہاں پہ 4 سے 4 cancel ہو جائے گا اور کتنا بچے گا 3 تو 1 upon 5 کی whole power 3 اور جب ہم solve کریں گے تو کتنا آئے گا 1 upon 125 تو friends یہ تھے ہمارے پاس indices کے لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں thank you for watching this video